ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائے شیئر فرمائے اور لائک فرمائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد پاک ویوز محمد منشاہ السلام علیکم کیسے ہیں جی بات کرتے ہیں سابق اتصاب جج جناب ارشد ملک جن کو لاہورہی کور کے چیف جیسٹس جناب قاسم خان کے سربراہی میں جو ڈسپلینری کمیٹی ہے جو انزباتی کروائی کرنے والی کمیٹی ہے لاہورہی کورٹ کی جو ایک طرح سے ایڈمنسٹریٹیو کمیٹی بھی ہے انہوں نے میس کنڈکٹ کے چارجز پر ارشد ملک کو ملازمت سے برخواست کر دیا سب جانتے ہیں کہ یہ وہی جج ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف کو العزیزیہ سٹیل میلز کا ریفرنس جناب کا تھا اس میں سزا سنائی تھی اور یعنی سزا اور جرمانہ وغیرہ اور اس کے حالات جو ہیں وہ دگرگون تب ہوئے جب مریم نواز نے ایک میڈیا کنفرنس میں سینئر لیڈرشپ جو ہے نون لیگ کی ان کے موجود کی میں ایک ویڈیو ریلیس کی جس میں ایک نون لیگ ورکر ناصر بٹ صاحب جو اس وقت یوکے میں ہوتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہوئے جج صاحب نے تسلیم کیا کہ انہیں پریشرائز کر کے تو میاں صاحب کے خلاف فیصلہ لیا گیا ہے اب سارا یعنی اس میں کوئی ابحام اب نہیں رہا کہ ان ساری مختلف جو سمجھ لیں کہ ٹکڑے ہیں ان کو اگر جکسٹ اپوز کریں ان کو ترطیب واد رکھیں تو تصویر بڑی واضح ہے کہ لندن سازش الکنیڈوی صاحب خان صاحب اور اس وقت جو پنجاب میں ایک آلہ آئینی عوضے پر فائز شخصیت ہے چھوٹا سر رول ان کا بھی جو پھر نواز شریف کے دور میں بھی اسی عوضے پر رہے تھے اسی طرح اس سازش کو جو جس کا سب سے اہم اقدام سپریم کورٹ کے ججز کے ذریعے ہونا تھا یعنی ڈس کوالیفیکشن کے ذریعے نواز شریف کو اٹھایا جائنا تھا جوید حاشمی اور پھر وہ جو سابق شاک الجسوس تھے گجر خان کے اس کے علاوہ ان کے بعد والے شاک الجسوس فیاد آباد چوک والے پھر ان سے پہلے امیر حساکر وہ جو سعودیوں کے بیٹمین ہیں اور ان کے بعد آج کل جو اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھائے پھر دیں اس قوم کا تاکہ کوئی ایسا کارنر نہ رہ جائے جو تباہی سے دو چار نہ ہو اور وہ اپنے انہوں نے بھی ادھر بہت سارے تمگیں لگائے ہوئے ہیں اللہ جانے کون سا بریعظم انہوں نے فتح کیا تو ان سارے سارے واقعات کو یعنی جعوید حاشمی کی پریس کنفرنس جو بہت پہلے کی گئی اس سے پہلے یہ جو سالش تیار کی گئی جس کے مختلف اپیسوڈ تیار کیے گئے جن میں کنیڈوی اور خان صاحب ڈی چوک دھرنا وغیرہ سارے سلسلہ تھا وہ بٹ مین جو سعودیوں کا ہے وہ فیلڈ مارشل بننے کا خواب دیکھتا تھا سیکنٹینئور وہ بھی ایکسٹینشن جاتے تھے جو موجودہ ایکسٹینشنیسٹ ہیں ان سارے یعنی ارٹی میٹ بات یہی تھی کہ جو ارشد ملک نے کہا تھا وہ کوئی مختلف بات نہیں تھی وہ انہی باتوں کا تسلسل اور اس کا ایک لاجیکل سمیلے کے ایکسپریشن تھا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وہ جو سپریم کورڈ کے پانچ پیارے تھے پانچ پیارے یعنی پانچ منصف جو تھے جو بڑا نام لیتے تھے مافیا کا لیکن ہمیشہ مافیا کو سیرو کرتے رہے ہیں ان میں ایک صاحب تھے اہین بھلکہ اجازال احسن صاحب وہ سپروائزنگ جج تھے یعنی مدے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے سپرویین کرنی تھی کہ یہ جج صاحب جو ہیں کہیں پٹڑی سے ہٹ نہ جائیں اور وہ کیونکہ امیڈیٹ جب انہیں مقرر کیا گیا تو اس کام کے لیے اس ٹاسک کو ایکمپلش کرنے کے لیے تو وہ بیرون ملک تھے اور ان کی جگہ ٹیمپریریلی ایک اور جج اجازال خان کو مقرر کیا گیا تو ان دو ججوں نے اس ارشد ملک کی ساری پروسیڈنگز کو گویا کور کیا سپروائز کیا اس کو روحانی اور انتظامی اور عدالتی اور آئینی اور قانونی نگداشت میں رکھا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ بھگوانوں کے شیوخ الجاسوس جو ہیں وہ بھی سارے اسی کام پر متین تھے پھر بھی وہ وہ ارشد ملک کہتا ہے کہ یعنی یہ معاملہ جو ہے وہ اس نے جب وہ اس مریم نواز کی جو ویڈیو ریلیس کرنے والا معاملہ ہے اس کو کانٹر کرنے کے لئے حلفیا بیان دیا ہے تو اس میں وہ ذکر کرتا ہے کہ میں اسی بٹ کے ذریعے یعنی میاں صاحب کے سب زادے سے ملا وغیرہ وغیرہ تو ان سب لوگوں کو پتہ نہیں کیوں خبر نہیں ہوئی بہرحال یہ بات تیہ ہو گئی کہ وہ جج صاحب کا کنڈکٹ درست نہیں تھا خود ہائی کورٹ کے سات آٹھ ججز نے یہ بات تسلیم کی لہذا یہ جج بننے کے حل نہیں ہے جج رہنے کے حل نہیں ہے اور اگر انہیں کسی اور کیس میں بالفض وہ کسی کو قتل خدا نخواستہ کر دیتے کوئی اور جرم ایسا سرزادی یا قانون کی ویلیشن ہوتی جس کا پھر انڈائریکٹ نتیجہ یہ ہوتا کہ ٹیکنیکلی وہ مسکنڈکٹ بنتا اور انہیں ملادمت سے بدخواست کیا جاتا تو شاید ان فیصلوں پر تھوڑی بہت لے دے ہو سکتی جو انہوں نے امیڈیئٹ اس دوران کیے امیڈیئٹ کنٹیکسٹ میں یعنی ان واقعات جو انہوں نے کیے کہ وہ ٹھیک ہیں جج صاحب نے کسی اور معاملے میں غلطی کی ہے لیکن موجودہ ان کی کو ادھر ادھر نہیں ہے لہذا جب اس انسیڈنٹ کی بنیاد پر ان کے اس بیہیوئر کی اس کنڈکٹ کی بنیاد پر انہیں ملازمت سے برخواست کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ان کی ظاہر ہے لاہورہی کوڑڈ ہے دے ہاو ڈیمڈ دیٹ کنڈکٹ ان بیکمینگ آف جج وہ جج بننے کے اہل نہیں ہیں جج کے شایانِ شان نہیں ہے ان کا کنڈکٹ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو فیصلے کیے اس کنٹیکسٹ میں جس کنٹیکسٹ میں انہیں ڈسمس کیا گیا وہ فیصلے ویشیٹڈ ہیں وہ فیصلے انصاف کے برقس ہیں مشکوک ہیں اور وہ بالکل جس طرح وہ کہتا تھا کہ مجھے بلیک میل کیا گیا پریشرائز کیا گیا وہ یقین انسی کا نتیجہ ہیں اس لیے یعنی ان کا اسپتری کرنا میننگلس ہے پہلے بھی بلڈوز کیا گیا تھا قانونِ ماہرین جو ہیں آزاد جن کی کوئی ویسٹڈ انٹریسٹ یعنی براہ راست کوئی فینانشل یا مونیٹری یا پولیٹیکل انٹریسٹ نہیں ہے وہ سارے اس پر یک زبان یہ اظہار کرتے رہے ہیں متعدد فورمز پر کہ یہ فیصلہ کچھ یعنی قانون آئین اور انصاف کے قدرتی حصولوں کے خلاف ہے اس پر ریٹارڈ جیجز سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے جیجز انہوں نے بھی برملہ اظہار کیا ہے جو قانون کے آلہ یعنی دماغ ہیں یا پروفیشن میں جن کا نام ہے انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور ایک لیمین بھی سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح ساری بسات بچھائی گی تو لہذا اب میاں صاحب کے فیصلوں کا خوکھلا پن جو ہے اور انجینئرڈ نیس جو ہے وہ بلکل روز روشن کی طرح آیاں ہیں اس کے باوجود اسی ارشد ملک کا وہی ایشو کہ اس نے جو حلفیہ بیان دیا اور پہلے جو ویڈیو ریلیز مریم نواز کے حوالے سے سپریم کورٹ میں معاملہ گیا اور یعنی وہ بھی ایک سمجھ لیں کہ یعنی انجینئرڈ بات تھی کہ خود ہی کسی کو کہا کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہوا اور گویا سیمی سوو موٹو کہہ لیں یا سوو موٹو کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں مطلب یہ ہے کہ خوصہ صاحب اپنے دست حق پرست سے اس کا فیصلہ لکھے گئے اور فیصلہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے میرٹس پر بات ہوتی کہ ارشد ملک کا تنڈکٹ جو ہے اس نے کس طرح امپیکٹ کیا ان کیسز کو لہذا وہ اکراس دی بورڈ سارے کیسز کو ریکنسیڈر کیا جاتا اور امیڈیٹلی ان کو کویشٹ کیا جاتا اور اگر چاہتی ہے حکومت ان کو اثر نوٹ ٹرائی کیا جاتا لیکن انہوں نے بجائے یہ اصل کام کرنے کہ انہوں نے ایک اور دیوار بنانے کی کوشش کی کہ اس ویڈیو کا کوئی فائدہ نہ اٹھائے یعنی جن کے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے اور اس ویڈیو اسے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ یہ اس بطور ثبوت ہے کہ جج صاحب نے غلطی کی ہے جج صاحب بلیک میں لوئے ہیں خوف زدہ ہوئے ہیں یعنی انہوں نے کسی بھی اثر اور سوخ کے تحت فیصلے دیئے ہیں وہ طاقت ہو خوف ہو وہ لالچ ہو تمہ یا حوث جو بھی آپ کہہ لیں یہ اصل میں ساری چیزیں مشترک ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خوصہ صاحب اپنے گویا موہ پر کالک مل کے نہ جاتے اپنے کریئر کے ٹوائلائٹ پر لیکن ظاہر ہے یعنی جہاں پر ضمیر اور حمیت کا کوئی گزر نہ ہو وہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے انہوں نے ایک دیوار کریئٹ کی جس کو ایک طرح سے اصول کہتے ہیں کہ کسی ویڈیو کو کس طرح کورٹ میں بطور ایویڈنس پیش کیا جائے گا اور اس کا کیا ایمپیکٹ ہوگا انہوں نے اتنے اس میں ہیس سپلیٹنگ کیا ہے اتنی باریک بینی سے وہ دیوار بنانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی ویڈیو اس طرح پیش نہ ہو سکے کہ وہ جو بنانے والا ہے وہ ریگولر اس کی ڈیوٹی ہوئے اس طرح بنانا پھر یہ ہے کہ جس کی بنائی جہا رہی ہے اس کی اجازت سے بنائی جائے اور ان دی آرڈنری کوس اف ہیس ڈیوٹی بنائی جائے اور پھر ایک لمحے کے لیے وہ انسیف کہیں بھی نہ رہے یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ویڈیو کی کیسٹ یا جو بھی ریکارڈنگ ہے میٹیریل ہے وہ چند منٹ کے لیے انسیف ہو سکتی ہے کوئی اس دوران گھر پر حملہ کر سکتا دروازہ توڑ سکتا کچھ بھی ہو سکتا تو اس والے سے وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کا فورنزک انیلیسز جس کو خود حکومت پاکستان کی اٹرنی جنرل نے ایکسپٹ کیا تھا کہ پاکستان میں کوئی تسلی بخش انتظام موجود نہیں ہے کہ اس کا فورنزک انیلیسز ہو سکے تو بہرحال شریف کہ جب ہم نہ ہوں گے تو کوئی اور ہوگا جن کے خلاف آج سفر آئی ہے کہ ان کو ہٹانا ضروری ہے ریفرنسز وغیرہ آپ سمجھ نہیں ہیں کازی صاحب کازی فائز صاحب اور اس طرح باقی کوئی اور حضرات تو بہرحال یہ دیوار اب ٹھہار نہیں سکتی انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے جتنا مکرو فریب میں گند جائے جتنا شیطان سے بھی بڑا شیطان ہو جائے یقین کریں کہ مکرو فریب اس سے پوچھ کر چلتا ہو اور اس کے پاس تزکو اے تشام بھی ہو توپ تفنگ بھی ہو اس کے پاس اعلی اترین دماغ بھی ہوں ریسورس ہر طرح کی ہوں لیکن پھر بھی تمام عوامل کو انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کنٹرول کر سکے کامل طریقے سے تمام عوامل تمام فورس تمام فیکٹرز جو کسی بھی ایک سپیسفک ایشیو کو امپیکٹ کر سکتے ہیں اس نے متلقا کابو صرف خدا کی ذات کر سکتی اور کوئی نہیں کر سکتا ایٹرنیٹی مسائل کے شکار رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا ایسا بار ہوا ہے کہ ان کی تمام تک پلیننگ جو ہے وہ فلیٹ ہو گئی اور جو شکار ہوئے تھے وہ بالاخر اس ظلم سے نجات پا گئے تو یہی یہاں پر ہوا دیکھیں ایک طرف توپ تفنگ والے سکسیس کہ کہ کہاں وہ شیوخ الجاسوس جو ہیں پاشا زہیر الاسلام فیض حمید وہ اپنا سعودی گنمین رحیل شریف اور پھر آج کل آپ کو پتا ہے کہ ملک ہمارا گویا باج گزیدہ ہے باج و گزیدہ ہے تو ان سارے لوگوں نے اور دوسری طرف یہ ایک فوج ہے ایک دوسری طرف فوج ہے عدالتی فوج جو حقیقتاً مافیا کا سمجھ ایک ایک معامل رول اور بڑا فیصلہ گن رول ان کا ہوتا ہے جس کا سرغنہ ایک جس کو میں کہتا ہوں کہ جوڈیشل تھگ آف پاکستان جو آپ کہیں سنے ہے یوکے میں رہتا ہے وہ بھی کافی چندہ چندہ کٹھا کرنے کا شکین تھا وہ اور پھر وہ فلمی ناولوں کے حوالے دینے والا شخص سپریم کورڈ پاکستان اپیکس پر موجود اور فیصلے کرنے کے لیے فلموں کا سہارہ لیتا تھا اور عوام کے لجیٹیمیٹ نمائندوں کو مافیا کہتا تھا لیکن کام خود مافیا کی سرویس کرتا رہا آج تک اور کہ آج کل کرتا درتا ہیں یہ کتنے لوگ تھے ایک طرف کتنے ہی طاقتیں مرکوز تھیں کنوج تھیں اور بڑی موٹیویٹڈ تھیں کہ ہم نیستو نابود کر دیں گے اور انہوں نے ہر صحیح کی لیکن واللہ خیر الماکرین یہ معاملہ بہر الحاج سے نکل گیا یہ سونر لیٹر یہ بات اب تہہ ہو چکی کہ یہ مکروف ریب اپنے انجام کو پہنچنے والا اور انشاءاللہ یعنی اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید ہم نواز شریف کی حمید کرتے ہیں بات یہ نہیں ہے بات ہم کرتے ہیں عوام کی حقوق کی یعنی جس کو بھی عوام اپنا نواز کے اندر ڈیفائن کرتا اس کے حوالے سے باقی بھی نام نہاد ادارے وہی کام کریں اپنے ادارے متین شدہ جو ہیں ان میں کام کریں تو عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں یہ ملک بخدا بشمار پوٹنچل رکھتا ہے اس کے بائی کروڑ لوگ سب سے بڑا پوٹنچل ہے اس کے علاوہ آزاد کشمیر شمال علاقہ جات تقریبا پونے لاک سکیر کلومیٹر پونے نو لاک سکیر کلومیٹر رکبہ ہے جس میں ساری ورائیٹی ہے ساحل سمندر سرا بڑے خوبصورت سبز پوش پہاڑ برف پوش پہاڑ آسمان سے بات چوٹیاں خوشک پہاڑ بڑے سبز میدان دریا سب کچھ ہے لیکن ایک بات نہیں کہ یہاں کے بھگوان وہ یہاں پر آئین اور قانون کے عملداری نہیں ہونے دیتے بس ستر پچھتر سال اسی تگودو میں گزر گئے اس پر پھر کبھی بات ہوگی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پیرنٹ آرمی ایک ہی تھی بریٹیش راج کی فوج جس کا میجر چنگ انڈیا کے پاس ہے اس کا ایک ٹکڑا بلکہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہمیں ملے جن کو ہم یعنی اب کیا کہیں اور پھر ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنگلہ دیش کی فوج بنا کیا وجہ ہے کہ جو میجر ٹکڑا ہے انہوں نے عوام کے تخت الٹے اور جو مائنر ٹکڑا بنگلہ دیش کا ہے انہوں نے بس کوئی پندرہ سال کے اندر اندر ہی اپنے شوق پورا ہو گیا اور وہاں پر اب امن و چین اس حوالے سے ہے کہ آئین اور قانون بشمار وہاں پر اتراز ہو سکتے لیکن بوٹو سمیت جب ایوان اقتدار میں کوئی آتا ہے تو اس ایوان کا تقدس مجروع ہوتا ہے عوام کی توہین ہوتی ہے اور عوام کی بے استی ہوتی ہے عوام پھر بھی 5.8% پر گروت ریٹ لے گا جو ہر سال بڑھ رہا تھا اور ان کی جو محنت ہے یعنی ان بھگوانوں کی جو اشہ دوانی ہیں انہوں نے ڈیر دو سال میں اس کا تیا پانچہ کر دیا اور اس کو مائنس میں لے کر گئے مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ وہی پیرنٹ فوج تھی دو ملکوں میں اب عوام اپنے حقوق کے ساتھ ہیں لیکن ہمارے ملک میں اب بھی لارڈ کلائی کے یہ پروردہ اور اسی کی نظریات کے یہ سسٹینرز ہیں جو پاکستان پر مسلط ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم سب دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس مرز سے نجات دے اس ام الخبائش سے نجات دے تو اگر آپ کو ہمارے پروگرام سندو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں انشاءاللہ پھر بات ہوگی خدا حافظ